نمشکار دوستو دوستو ہم لوگوں کی جی اے سن جی کے کوشن کی آر او اے آر او اور سبھی اگزام کے لیے سیریز چل رہی تھی پچاس کوشن کی اسی سیریز میں آج ہم لوگ اسی سیریز کا چھٹوان پارٹ دیکھیں گے جس میں ہم لوگ پچاس کوشن دیکھیں گے اور دوستو آپ لوگوں سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرتے رہے ہیں شیئر آپ لوگ فیس بک اور وائٹس اپ کے مادم سے کر سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا نمبر کوشن ہے تمیل نادو میں مہاوالی پورم مندر کس کے ساسنکال میں بنوائے گیا تو یہ پلوں کے ساسنکال میں بنوائے گیا اور دوسرا نمبر کوشن ہے کس ید کے کارن بیجے نگر سامراج کا پتن ہوا تو تالی کوٹا کا ید یا اسی کا انینام ہے راچھسی تانگڑی ید تو اس کے ید کے کارن بیجے نگر سامراج کا پتن ہوا چلیے آگے دیکھتے ہیں تیسرا نمبر کوشن جہاں گیر نے کس کلا کو سننچھن دیا تو چطر کلا کو سننچھن دیا اگلا کوشن دیکھتے ہیں بھارتی پرادیپ میں چاول کی کھیتی کس راج میں سروادھیک ہوتی ہے تو آندھ پردیس میں ہوتی ہے یہ ڈیٹا والا کوشن ہے اس کو آپ لوگ بعد میں چیک کر لیجئے گا ڈیٹا والے کوشن کو لوگ شوڑ دیں گے اگلا کوشن دیکھتے ہیں دچھر پششم مانسون دوارہ کس چھت میں سروادھیک ورشہ ہوتی ہے تو پششم تٹی میدان میں سروادھیک ورشہ ہوتی ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں نیکس کوشن ہمالے میں چھتیس سو میٹر سے اوپر ایک وشش پراکرتک ونسپتی پائی جاتی ہے تو وہ ونسپتی کا نام کیا ہے تو اس ونسپتی کا نام الپائن ونسپتی کہتے ہیں دلی میں سیت کالین ورشہ ہوتی ہے کس کے کارن تو یہ پششمی بچھوب کے کارن ورشہ ہوتی ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں نیکس کوشن دیکھیں گے ہم لوگ ناپ کی ارجہ پیدا کرنے کے لیے پریوکتو کیرل تٹوپر موناجائٹ بالو میں کیا چیز ہوتی ہے تو یورینیم ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے یورینیم چلیے نیکس کوشن دیکھتے ہیں آئیوڈین گھول کا پریوک کس کے استیتو کی جانچ کے لیے کیا آتا ہے تو یہ سرکرہ کی جانچ کے لیے کیا آتا ہے نیکس کوشن ایک پیڑھی سے اگلی پیڑھی انوانسک جانکاری کا انتران کس کے دورہ ہوتا ہے تو یہ ڈین اے کے دورہ ہوتا ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں وشالتم اکسیرکی ہے کونسا ہے تو آپ کا مولسک مرد کوچی آپ کا وشالتم اکسیرکی ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں جیویت جیووں کا سندشن آتمک اور پرکیار ریاتمک ایک کا کون سا ہے تو یہ آپ کیا کوشکہ ہوتی ہے نیکٹس کوششن دیکھتے ہیں مائکرو فون ایک اپکرن ہے جو روپانتریت کرتا ہے دھونی سگنل کو دھارا سگنل میں آپ کا پریورتیت کرتا ہے چلیے یہ آپ کا فلیندہ بلینکس ہے ایک نیویش بیک دکان مدلو اس وستو کا نام جس کے بارے میں بتا جا رہا ہے یہ ایک نیویش یکتی ہے جس کا پریوگ چطروں نقشوں آریکھوں کو انکی روپ میں پریورتیت کرنے کے لئے کی جاتا ہے تاکہ کمپیوٹروں میں بھندارت کیا جا سکے تو اسے کیا بولتے ہیں اویمار بولتے ہیں اویمار ایک نیویش یکتی ہے جس کا پریوگ چطروں نقشوں آریکھوں انکی روپ میں پریورتیت کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اویمار ریڈر جس کو بولتے ہیں اگلا کوششن ہے یہ فلینر بلینکس میں کیا بھرا جائے گا تو برومین ایک ادھاتو ہے تو کیا ہے برومین ایک ادھاتو ہے نیکس قوشن دیکھتے ہیں رجتی پینٹوں میں موجود مکھے گھٹک کیا ہے تو شفید شیشا اور وائٹ لیڈ جس کو شفید شیشا یا وائٹ لیڈ بھی کہا جاتا ہے نیکس قوشن دیکھتے ہیں جب کولائیڈی ویلین سے پرکاش کا پرول کیرن پنج گجارا جائے تو پرکاش چھترا جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے پرکاش چھترا جاتا ہے نیکس قوشن دیکھتے ہیں کاربن مونو اکسائٹ کی ویساکتتہ کا علاج کیا جا سکتا ہے پربھاویت بیکتی کو سوچ آکسیزن سے ادھبہشت کر کے نیکس قوشن دیکھتے ہیں بلونی کرد سمدر جل کا سنسار کا سب سے بڑا ادھبادہ کونسا ہے تو یہ آپ کا سعودی عربیہ ہے دہنہ کیے گا سعودی عربیہ نیکس قوشن دیکھتے ہیں ڈالفین کس ورگ کے انترگت آتی ہے تو یہ ہے استنپائی ہے ٹھیک ہے استنپائی ہوتی ہے نیکس قوشن پد پونجی او بھوک چھوٹ کا ارث کیا ہوتا ہے پونجی گت وستووں کا مولحاس کو کیا بولتے ہیں پونجی او بھوک چھوٹ کہتے ہیں نیکس قوشن ہے انو چھے تین سو چھپن کے انترگت آپادکال کے استھتی کی گھوشنہ ہونے پر راج کا ساسن کون چلاتا ہے تو آپ کا راج پال چلاتا ہے نیکس قوشن ہے کس کے سمریسرچ کے کاران ہوتا ہے تو میتھین کا وائیو کے ساتھ ملنے کے کاران کھدانوں میں وستو ہوتا ہے نیکس قوشن دیکھتے ہیں پیغمبر محمد کے جنو دن پر منائے جانے والا اتصا کون ہے تو ایدل فطر ہے کونسا ہے ایدل فطر نیکس قوشن دیکھتے ہیں نوبل سانتی پورسکار کس نگر میں دیا جاتا ہے تو یہ اوسلو میں دیا جاتا ہے نیکس قوشن ہے بھارت میں سوساسن کا اندولن کس نے شروع کیا تھا تو اینی بیسینٹ اور تلک نے شروع کیا تھا نیکس قوشن دیکھتے ہیں بھارت کا سب سے اتر میں استحت اچھانس کونسا ہے تو 37 ڈگری اور 6 منٹ اتر یہ ہے آپ کا سب سے اتر میں استحت اچھانس ہے نیکس قوشن دیکھتے ہیں جن وستووں کی سوسپسٹ پاچک گوہی کا ہوتی ہے انہیں کس کے انترگت رکھا جاتا ہے تو انہیں آنتر جیوی کے انترگت رکھا جاتا ہے نیکس قوشن دیکھتے ہیں آہار کا سب سے مہتپون کار کیا ہوتا ہے تو اس کا مہتپون کار اورجا پرابت کرنا ہوتا ہے آہار نیکس قوشن دیکھتے ہیں یہ کس نے کہا تھا کہ اسفیت انچت ہے پرانتو آسفیت ابیویک پون ہے دونوں میں سے آسفیت بری ہے تو یہ جان میناڈ کینز نے کہا تھا نیکس قوشن دیکھتے ہیں کسی بھی چھیتر میں آسادھاران ہے ہم لبض پرتسٹھت سیوہ کے لیے کسی بیکتی کو پدم کسی بیکتی کو راجپتی دوارہ پردت آسائینک پروسکار کا نام کیا ہے تو اسے پدم بیبھوشن کہتے ہیں نیکس قوشن ہے کسی سرالولک کی کالا ودھی سوطنتر ہو جائے تو وہ اپنے دربیمان سے ٹھیک ہے نیکس قوشن دیکھتے ہیں جب سابون کے ایک بلبلے پر کچھ چارج رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے تو اس کی ترجیا گھٹتی ہے جانا کیے گا اس کی ترجیا گھٹتی ہے اگلا قوشن دیکھتے ہیں ڈومین نام کے انتیم تین اچھر کس کے پرکار کا ورنن کرتے ہیں تو سنگٹھن کے نام کا پرکار کرتے ہیں اگلا قوشن ہے پرکتی میں پائے جانے والا سب سے بھاری تتو کونسا ہے تو یہ آپ کا یورینیم ہے جہاں رکھئے گا اب نیکس قوشن دیکھتے ہیں نیرمان کاریوں میں بہتا پرکتے ہیں جانے والا گرینائٹ پتھر ہوتا ہے تو کس شیل کا ہوتا ہے یہ اگنے شیل کا بنا ہوتا ہے گرینائٹ اگلا قوشن دیکھتے ہیں سوڈیم کو آمطور پر رکھا جاتا ہے کیرے سین یا مٹی کے تیل میں نیکس قوشن کونسا ہے کانچ کیا ہوتا ہے آتی سیتیت درو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آتی سیتیت درو نیکس قوشن کونسا ہے ملک کافور جنرل تھا کس کا تو یہ ملک کافور اللہ ادین کھل جی کا جنرل تھا نیکس قوشن دیکھتے ہیں ایک سامانے پینسل میں کیا ہوتا ہے تو گریفائٹ پائے جاتا ہے نیکس قوشن کونسا ہے چائے کا ادپادن کس موسم میں کیا جاتا ہے تو گرم آدھر تتھا پہاڑی چھیتروں میں کیا جاتا ہے نیکس قوشن کونسا ہے بیت بیدھے کہاں پیس کیا جاتے ہیں تو کیول لوگ سبھا میں پیس کیا جاتے ہیں چلیے آگے دیکھتے ہیں کونسا قوشن ہے راج جپال کب تک اپنے پد پر بنا رہ سکتا ہے تو جب تک راشپتی چاہے تب تک بنا رہ سکتا ہے راشپتی چاہے تو تورند بلا لے نیکس قوشن دیکھتے ہیں یوجنا آئیو کا دھیکش کون ہوتا ہے تو آپ کا پردھان منتری ہوتے ہیں نیکس قوشن کونسا ہے اگمارک دیا جاتا ہے کرسی پدارت کے لیے دیا جاتا ہے نیکس قوشن کونسا ہے ارثساسٹ میں نیویے سے کیا آبیپرائے ہوتا ہے سٹارک اور ڈیبینچرز سے آبیپرائے ہوتا ہے اگلا قوشن کونسا ہے کس راج میں لگنائٹ کی سروادھک مہترہ پائی جاتی ہے تو یہ تمیلناڈو میں پائی جاتی ہے اگلا قوشن کونسا ہے گون باجار کا سمند کس سے ہے تو سیکنڈری مارکٹ جس کو بولتے ہیں پرتی بھوتیوں کی پونہ بکری اور خرید سے ہے اگلا قوشن کونسا ہے وہ ہے برچ جس کی پوجا سندھو گھاٹی کے لوگ کرتے تھے تو وہ ہے برچ کونسا ہے تو پیپل ہے چلیے ٹھیک ہے دوستو یہ آج کی جی اے سن جی کے پچاس کوشن کے کوشن ہم لوگوں نے دیکھ لیے سیریز میں اور یہ چھٹویں سیریز تھی دوستو دوستو تھوڑا سا تبیت ٹھیک نہیں ہونے کے وجہ سے تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوں پا رہی ہے اسی وجہ سے دہ ہندو پی آئی بی اور ساری چیزیں ابھی میں شروع نہیں کر پا رہا ہوں کچھ پروڑلوم کی وجہ سے چلیے ٹھیک ہے تھینک یو سونے کے لئے سونے کے لئے